ملک کے اندر اپنے ملک کے رہنے والے شہریوں کے لیے قیمتوں میں حاطر ہوا کمی لائی جاتی ہے چاہے وہ ہولی ہے چاہے وہ کوئی اور مذہب ہے چاہے وہ کرسمس ہے کرسمس کے اوپر سپیشلی یورپ کے اندر سپیشلی ریٹس لگتے ہیں دسکاؤنٹ کے لیے شاپس لگتی ہیں یہ اس چیز کو اتنا دسکاؤنٹ ہے 50% آف 30% آف 50% آف یہ تمام چیز ہوتی ہیں لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جب بھی کوئی مذہبی تیوار پاکستان کا آتا ہے چاہے وہ رمضان ہے چاہے وہ عید ہے چاہے وہ بکرہ عید ہے لیکن یہاں پہ قیمتوں میں اضافہ دو سو فیصد تک کر دیا جاتا ہے نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ منافع خوروں کو اپنی منافعہ اور زہیرہ اندوزوں کو اپنی زہیرہ کیے گی چیزوں کے اوپر کئی گناہ اضافہ لے کے اس عوام کا یہ جو مال ہے ان چیزوں کو بلیک کر کے بیچا جاتا ہے جس کے اوپر اس غریب عوام کے مہنگائی کا بم ڈال دیا جاتا ہے تو اس مہنگائی کے بم کے ساتھ ہی جیسا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں پچھلے دنیا اضافہ ہوا گیس کی قیمتوں میں جو بل ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کے جو بل آئے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ رمضان کی آمد آمد ہے ایک مہینے کے بعد تقریباً رمضان شروع ہو جائے گا لیکن رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے ایک چیز کے اندر کئی سو روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے اب وہ چیزوں کی قیمتیں کون کونسی ہیں محض باریں بتا دوں لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا یہ غریب عوام اتنا برداشت کرتی ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں لیکن اگر چیزوں کی قیمتوں میں دو سو روپے تک اضافہ ہو جائے فی ایشیا کے اوپر فی کیلو کے اوپر غریب آدمی کے پاس صرف دال ہوتی ہے روٹی ہوتا ہے ساگ ہوتا ہے کسی غریب آدمی کو رمضان میں وہ میسر ہوتا ہے کبھی میسر نہیں ہوتا لیکن اس ملک ملک کے اندر اس ملک کے سسٹم کے اندر یہاں پہ یہ ہوتا ہے اس ملک نے یہاں پہ رہنے والے شہریوں کو بہت کچھ دیا لیکن افسوس ہے اس ملک کے اندر رہنے والوں نے ہم سب نے اس ملک کو ابھی تک کچھ نہیں دیا دیا ہے تو صرف زخیرہ اندوزی منافع ہو رہی قیمتوں میں اضافہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ مہنگائی کا طوفان اور غریب عوام کے اوپر صرف ظلم تو اس طرح رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کا بلکہ شروع ہونے والا ہے ایک مینے کے بعد رمضان کا بھی سٹارٹ ہونے لگا ہے لیکن رمضان سے پہلے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن کو جو حکومت کی جانب سے دو عرب روپے کی سبسٹی دی گئے گی اس سبسٹی کے بعد چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ان چیزوں کی قیمتیں کیا ہوں گی یہ تمام تار معلومات میں آپ کو اس ویڈیو میں فرام کرنے جانوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج لائک کریں یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جی ناظرین یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن نے حکومت کی جانب سے دو عرب روپے کا رمضان ریلیف پیکج منظور ہونے کے بعد گی چائے اور مشروبات سمیت روز برا کی کئی اشئے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جو چار روپے سے لے کر ایک سب چتہ روپے تک مطلب کم از کم جو اضافہ ہے وہ چار روپے ہے اور زیادہ زیادہ کسی چیز میں اضافہ ہے وہ ایک سب چتہ روپے مطلب کہ اگر کسی چیز میں اضافہ ہے اگر کوئی چیز کچھ ریلیف کا وہ تھا تو ایک کلو کے پر وہ چار روپے اور ایک سب چتہ روپے تک یہ غریب عوام کا حال ہے تو آگے بھی یہ آپ جانتے رہے ہیں سب سے پہلے جو ایک ضروری چیز ہے وہ ہے کوکنگ آئل اور گی جس کے اوپر سالن بنتا ہے اس سالن کو کھا کے غریب آدمی اپنا پیٹ پالتا ہے کوکنگ آئلز کے مختلف برینڈز میں نو روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا ہے جبکہ گی کی پانچ روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا ہے مطلب کہ جو چیز آپ اگر ایک 180 روپیز پر کیجی آپ جو چیز لیتے تھے اب وہ آپ کو 190 کے ارونڈ ملے گی اس سے بھی زیادہ یہ وہ اضافہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا لیکن ابھی وہ اضافہ جو زخیرہ اندوست کریں گے وہ ابھی باقی ہے یہ وہ چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہے یہ وہ اضافہ جو ریکارڈ میں ہے اور وہ اضافہ جو ریکارڈ میں موجود نہیں ہے ابھی آنا باقی ہے آپ کے سامنے اس کے لئے چائے چھے روپے سے لے کر پینسٹھ روپے اور مشروبات کی قیمتوں میں سات روپے سے لے کر اکیس روپے تک اضافہ کیا گیا ہے جبکہ کیچپ چار روپے سے لے کر چوبیس روپے تک اور ٹوتھ پیس پانچ روپے مزید مہنگی کر رہی ہے مطلق اگر آپ کو دانت بھی ساف کرنے تو دانت بھی ساف کرنے کے لئے آپ کو رمضان میں سوچنا پڑے گا بھائی یہ جو ٹوتھ پیس میں مہنگی ہونے جا رہی ہے اس کے بعد کپڑے دونے کا صرف نو روپے سے لے کر تیس روپے شیمپو تیس روپے سے لے کر چالیس روپے اور جوتوں کی پالش دس روپے تک مہنگی کر دی گئی ہے ناظرین یہ اوورال کنڈیشن ہے رمضان میں آپ کے اوپر جو مہنگائی بم گرنے والا ہے اس کی چھوٹی سی جو ایک جو ہے جو ایک کنڈیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یوڈلٹی سٹور کپریشن کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دی گیا ہے جس کے بعد قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق ہو گیا ہے یعنی رمضان ابھی آیا نہیں رمضان کے ایک مہنے سے پہلے بھی آپ کے اوپر یہ بم گر چکا ہے جس کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے یہ ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں آ چکی ہیں اور یہ ہمارے اوپر جو زبددستی جو لاغو کر دیا گیا ہے رمضان ابھی آیا نہیں ہے لیکن رمضان جب آئے گا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندے تو میری گزارش ہے فیس بک کے پر پیج لائک کریں یوٹیوب کے پر چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نئے آنے والے ویڈیو تک اللہ حافظ